تقریب میں رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاک احمد، جنرل سیکیٹری مسلم لیگنون لاہور خواجہ امران نظیر، سید توسیف شاہ، مینیجنگ ٹرسٹی میسیز ڈاکٹر سید محمد جعفر، حسن علی سید، سید محسن علی گردیزی، سید جرار حیدر رزوی، شیخ عزمت علی اور شیخ حشمت علی، حاجی جمیل سمیت، طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی لیگی رہنماوں نے کہا کہ کالج کا پہلا سال زندگی کا یادگار لمحہ ہوتا ہے اور اسی وقت اگر طلبہ دل لگا کر پڑھائی کرے تو آگے چل کر کامیابی یقینی ہوتی ہے ملک کو اس وقت ضرورت ہے سکلڈ ایڈوکیشن کی اور ایسے ہنرمان ساتھیوں کی جو ملک کی خدمت کر سکے اور یقیناً جب وہ ہنر سیکھ کے باہر نکلیں گے ان کو روزگار کی پرابلم نہیں ہوگی پھر جب اگر وہ باہر جائیں گے تو وہاں پہ ان کی جو سیلری ہے وہ بہتر پیکج ان کو مل سکے معاشرے میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ جوبز روننے کی بجائے ایسے بچے جو خنر سیکھ سکتے ہیں ان کو نا صرف خنر سکھایا جائے بلکہ ان کو آگے کاروبار کی طرف جو ہے وہ ترقیب دی جائے طلبہ نے بھی اس موقع پر کالج میں داخلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کریں گے میں ڈی اے انجیننگ پڑھ رہا ہوں اور میں انتنی کو محنت کرنی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا اور مل کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ آگے بھی پڑھائی کر کے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے ٹیکنیک کا انسٹیٹوٹ کا انشاءاللہ نام روشن کروں گا تقریب میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے سالانہ امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب المحمد وقاس کو موٹر سائیکل انعام میں دی گئی کیمرمن علی نمان کے ساتھ عمر اسلم سیڈی پوری ٹو